سروکار موسیقی 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 ٹھائٹی ون ہیلیکوپٹر کا ایک بڑا بیڑا تینات رہ سکتا ہے پچیس سو کلومیٹر لمبا بزلی کا تار اس میں لگایا گیا ہے یہ ہے وکرانت آئینس وکرانت کی خوبیاں اس خبر پر ہمارے سماعتہ تھا گورو ہمارے سان موجود ہیں گورو آئینس وکرانت کو نو سینہ کو سوپ دیا گیا ہے کیا جانکاری آپ کے پاس دیش کے لیے بہت بڑی اپلپ دی ہے یہ اگر آپ کو اپنے آپ کو شرچی رکھنا ہے تو اس سے آپ کو اپنی جن جھنٹا میں بڑا بڑتری کننی ہوگی اور اس سے اس سے آئینس وکرانت جو دیش کو سوپا گیا ہے بہت بڑا بیمان بہار پورٹ ہے اور بھارت کا بھارت میں انڈین میں سب سے بڑا بیمان بہار پورٹ ہے بکرانت اور اس کے علاوہ سب سے بڑے خوبی ہے کہ ایک شارٹ تیس جہاجوں کو لے سکتا ہے بڑا ہے دو سو بہت میٹر لنبا ہے بہت میٹر چوڑا ہے اس کے علاوہ سو جلس میں رہ سکتے ہیں اور جو اس کی چھمتا ہے وہ چھمتا کی بات کریں تو بلیز سے اٹھائیس نوٹ اس کی رفتار ہے اور ساتھی سار منیز آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم بات کریں تو اتیاز کا اپسے پانچوہ سب سے بڑا بیمان بہار پورٹ ہے اور اگر بجل کی بات کریں تو اتیاز کا سب سے بڑا بیمان بہار پورٹ ہے کہ اب تک پانچ دیسوں نے جو ان کے سوڈیسی بیمان بہار پورٹ ہیں ان کا جو اوسر بجل ہے وہ چالیش ہزار ٹن کے لگ بگ ہے اور ہمارے جو ابھی نو سانہ کو سوپا گیا ہے آئی گے میں اس بیکران جس کو پنامانتی نینے موڈی نے آج کوٹنگ سے پیار میں سوپا ہے اس کا بجل چالیش ہزار ٹن ہے تو سب سے بڑا بیمان بہار پورٹ بھارٹ گا ہی نہیں بھی بیس کا سب سے بڑا بیمان بہار پورٹ اس کے علاوہ سب سے بڑی بات منیج یہاں پر ہے سوڈیس میں نرمان کیا گیا ہے اٹھارہ راجب میں اکرمان ہے اور ایسا ایک اکرین اور ایسا پڑا جہاز بیمان بہار پورٹ بنایا گیا ہے جس میں بیدیسی مدد کوئی نہیں ہے یہاں پر ستارے اکرین راجب بنائے گیا ہے اس کی پوری بیجان راجب بنائے گئی اس کے بعد یہ جس کا سب دیا گیا تو یہاں پر نیسر سے بڑی اپراد دیو اور بھارٹی سینہ میں اس کے آنے سے نیسر سے جو دمکہ میں اس سے بڑتری ہو گئی ہے گورنف جائز ہی بات ہے دیش میں یہ آئینس وکرانت کے آنے کے بعد ایک خوشی کا محل ضرور ہے کہ دیش کی شکتی بڑھتی ہے سامرک شکتی بڑھتی ہے اس سے کئی نہ کئی دیش باشیوں کا بھی منوبل بڑھتا ہے اس میں جی پتائیے جی بلکم منی صحیح بات ہے جب ہمارے دیش آنگے بڑھتا ہے اور جب ہمارے دیش میں سین ستا بڑھتی ہے یہ ہمارے دیش کے لئے کچھ ایسا کام ہوتا ہے جو ہمارے دیش کو ایک گورنف جائز کرتا ہے یہاں کے ناغرگوں کو یہاں کے جنتہ کو تو دیش سر سے خوشی تو ہونی چاہیے جب ہمارے دیش میں چھوٹی چھوٹی سپلتا ہو تو ہم خوش ہوتے ہیں کوئی کرکٹ میچ ہو یا کوئی بھلا کھیل مہاکوم یہاں کے پڑھتے ہیں تو سالا دیش اس کو بناتا ہے سالا دیش اس کو دیکھا گورنف جائز کرتا ہے سیرون سے یہاں پر آئینیس بکرانڈ کو جس طرح سے یہاں پر سوب دیا گیا اور نوسینہ کی میں بہت سے رہی ہے اور سب سے ملاتے ہیں کہ آئینیس بکرانڈ کے بات سب سے پہلے بھی انیسو کتر کے دو میں جو بکرانڈ کوت تھا پور بڑھتی جو بوٹ تھا بکرانڈ اس نے بڑی موی کا نمائی تھی اس کوٹ کا نام بھی آئینس بکران رکھا گیا ہے اور اس نے بھارت کے لیے پورے دیش کے لیے بڑی اپلتی ہے گھرد دیش کو آئینس بکران سمرپیت کیا گیا ہے ایک بڑی شکتی کے روپ میں سمرپیت کیا گیا ہے موڈی جی ہے جی ہے ہماری پدھان منتی نے اس پر کیا کہا ہے پناہ منتی کہنا یہ ہے کہ ہم لگاتار دیش کی چھن سنتا کو برانے کی بات کر رہے ہیں چاہے جوانوں کے لیے بڑی ٹوز جیکٹ کی بات ہو ایک جوانوں کے لیے اتر اگر کی بات ہو اتر اگر دیاروں کی بات ہو کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اپنے آپ کو سرچت لگنا بھی ایک بہت بڑی شکتی کا پرسن کرنا ہوتا ہے ہمارے جیس میں تمام طرح ہے کہ پتے مندرہ اس کے بعد جو اڈا سرکار نے پرمانوں کو پرسن جو کیا تھا پرسنے کیا تھا اس کے بعد کارگلی یود دیشت بھلا یود دعا اپنے پرسنے کی بات ہو جس کا جسے پورا دیس ہی رہی پوری جنٹا اور بس پرسنے بھارکی شبی ہے وہ بہتر ہوتی ہے گھورا بتانا چاہوں گا اس کا نام بھی بکرانت رکھا گیا اس پورٹ کے پروارتی وہ جو بکرانت انیس سو اکتر میں بھارت پاکستان کی ادھ میں اہم بھمکار بھائی تھی جس کے نام پر اس پورٹ کا نام بھی بکرانت ہی رکھا گیا جی درکہ منی ناکو میں رات چکا کہ جو بھارتی کو وہ تھا بکرانت جو بھر نیچ سکتر میں بھارت پاکستان کی ادھ میں وہی نام دیا گیا ہے اور نشروف سے نام کا ایک عرص بھی ہوتا ہے کیونکہ جو ہمارے دیس میں ایک مثال بنتا ہے ہمارے دیس وہ دانا بنتا ہے اور صور ایک تقریب بنتا ہے تو نشروف سے یہاں پر جو بکران نام دیا گیا ہے بہت صحیح نام دیا گیا ہے اور نشروف سے بھارتی سینہ کی یہاں پر چین چرسہ بڑھتے گیا ہے اور صحیح پورے دیس کو یہاں پر گرامت ہونے کا موقع ملا ہے گارو آپ کو بتا دیں گی پی ایم نرد موڈی نے پہلے سو دیسی ائرکافٹ کیریئر کا آج یہ جو کیا ہے بھارت سے پہلے صرف پانچ دیسوں نے چالیس ہزار ٹن سے عدی کا وجن والا ائرکافٹ یہ کیریئر بنایا تھا میں نشروف اکران آج پہتالیس ہزار ٹن وزنی ہے یہ بلکہ میں آپ کو بتایا کہ یہ بہت بجری ہے اور اس کے ساتھ یہاں سب سے بڑی بات ہے سو دیس میں نربت ہوا ہے اور دوسری بات دنیا کا سب سے بڑا بڑھری بیمان بہت بہت ہے تو بہت بڑا یہاں پہ بھارت اپلکتی ہے اور نشروف سے اپلکتی آنے والے سمیہ میں ہمارے دیش کی چند جاتا بڑکتی نہیں کرے گی پر ہی ایسے بیسے پر جس پر بھارت کا نام ہو رہا ہے اس کے لئے بھی ایک میل کا پتھر ثابت ہوگی کورو اس خبر پر جڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد تو آپ کو بتا دے کہ پی ایم نرید موڈی نے دیش کے پہلے سوڈیسی ائرکرافٹ کیریئر کو دیش کو سوپیں گے اس میکن انڈیا کے تحت جو سوپ دیا ہے اس میکن انڈیا کے تحت اب تک کا بھار کا سب سے بڑا ویمان وحق پوتھ ہے یہ اتر پیدیش بی جے پی کے عدیش بھوپین چودری نے پتھ بھار اور سمالتا ہی کیمنٹ منطری کے پتھ سے استیفہ دے دیا مانا جا رہا ہے کہ جلدی سنگٹن سے وہ پتھتکاریوں انپتھکاری بھی استیفہ دے سکتے ہیں جو منطری منڈل میں شامل ہیں اور سنگٹن کے اس استیفہ کے بعد کھالی ہونے والے کچھ پور منطریوں کو ذمہ داری دی جا سکتی ہے وہیں اب مانا جا رہا ہے کہ سنگٹن کے وہ پتھتکاری جو یوگی سرکار میں منطری پتھ ہیں وہ بھی بی جے پی کے ایک ویکٹی ایک پد کے صدحان کے تحت استیفہ دیں گے اور سنگٹن کے نئے لوگوں کو جگہ دی جائے گی ایسا مانا جا رہا ہے کہ راستی اپادیکش بی بی رانی مور اپنا پتھ چھوڑیں گی اس کے علاوہ پردیش مہامنتری جے پی ایس راٹھور بی جے پی پردیش اپادیکش ایکی شرما اور پردیش اپادیکش ریا سنکر سنگٹن کا پتھ چھوڑ سکتے ہیں راستی اپادیکش بی بی رانی مور چھوڑ سکتی ہیں اپنا پتھ پردیش مہامنتری جے پی ایس راٹھور بھی پتھ چھوڑ سکتے ہیں بی جبی پردیش اپادیکش ایکی شرما بھی پتھ چھوڑ سکتے ہیں پوپین چودری کے نئے پردیش اجرس بننے پر بہت سے پریورتن پردیش میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں نئے کارکرتاؤں نئے پدادکاریوں کو نئی ذمہ داریاں دی جا سکتی ہیں اتر پردیش بی جے پی کے عدیش بپین چودری کے پتھ بار سمالتے ہی کیمنٹ منطری کے پست سے استیفہ دیا اور جلدی ہی سنگٹن کے پدادکاریوں کے استیفے بھی شروع ہو گئے جو منطری منڈل میں شامل ہیں اور سنگٹن میں اس استیفے کے بعد جو پتھ خالی ہوں گے کچھ پور منطریوں کو بھی اس کی ذمہ داری دی جا سکتی ہے سنگٹن کے وہ پدادکاری یوگی سرکار میں منطری ہیں وہ بھی بی جے پی کے ایک وقتی ایک پتھ کے صدحان کے تحت استیفہ دے سکتے ہیں پھر سنگٹن میں نئے لوگوں کو جگہ دی جائے گی دوزار چوبیس کو لے کر رن نیتی بنائی جا رہی ہے کوئی نئی روپ ریکھا بنائی جا رہی ہے جس کے تحت اس خبر پر ہمارے سادھ ہمارے سماتھ آتا گورو موجود ہیں گورو روپین چودی کے پردیس ادرش بننے پہ نئے پدادکاریوں کا چین شروع ہو گیا ہے پدادکاریوں کے استیفے بھی شروع ہو گیا ہیں کچھ نئے بی جے پی کے کرمت پدادکاریوں کو بھی ذمہ داری دی جا سکتی ہے اس پہ کیا جانکاری ہے آپ کے پاس اس کو لے کر بی جے پی میں سنگٹرن کا بدلاب ہوتا رہتا ہے اور سمیہ سمیہ پر یہاں پر بے حصہیں چلتی رہتی ہیں اور کیونکہ یہاں پر چونہات ہے اس کے سالابہ نکاہ چونہات ہے اس کو دیکھتے ہیں بی جے پی لگاتا رن نیتی بناتی رہتی ہے اور سمیہ سمیہ پر یہاں پر لوگوں کو جمعراری بدلتی رہتی ہے نسی روپر یہاں بھوپین چودری تمام کعیاسوں کو ہرٹتے ہوئے یہاں بی جے پی دورا بھوپین چودری کو یہاں پر بنایا گیا اس کے بعد دیکھا جا رہا تھا کہ یہاں پر ایک طرح چلتے ہیں کہ کوئی برامر برسے رہے گا ہے کوئی جرد برسے رہے گا پر یہاں پر سارے کیا سوالگ کرتے ہیں بھوپین چودری بنائے گا اس کے سلابہ آج دی تمام چرچہ کا بسا ہے جو تیار سنگر سنگھے جو پادے چارسی پادے چھے ہیں ان کو بھی یہاں پر چھوڑنا پر سکتا ہے چلی پا دی سکتے ہیں بھوٹی رانی ان میں ہو رہا بھی سکتے ہیں اس کے لئے بھی سرما ان کو بھی سکتے ہیں اس کے لئے بھوپین چھوڑنا پر اور چھوڑنا پر چھوڑنا پر کہم کار رہے ہیں پر اس کا سنگرنم کار ساکتے ہیں اسے سربا دے چھوڑی ساتھ اسا تھا صرف ہم شکر اس کا شروع کرنی بذائیں اگر سیر آپ کی دور اور یہاں پر بدا کر چلتا رہا تلکا ہے جو ایک نکاح چ disobedل بھی ہے دیکھنے میں یہ مل سکتا ہے کہ بپین چودری اپنے ہی کچھ قریبی یا سنگٹن کے بہت ہی ورشت کارمت کارکرتاؤں کو بھی اس میں پد دے سکتے ہیں پور منتری ہے جو پور منتری رہ چکے ہیں ان کو بھی کیا پد اس میں ملنے کی سمحابنہ آپ کو لگتی ہے دیکھیں منیج میں آپ کو داؤں کہ یہاں پر جو بھی فیصلہ ہوتا وہ سنگٹن کا ہوتا ہے اور بی جے پی ہائی کمان جو فیصلہ کرتی ہے جو بھی پارٹی ہائی کمان بولتی ہے جو بھی یہاں پر سنگٹن فیصلہ کرتا ہے یہاں پر آپ پرسطہ دے سکتے ہیں پرسطہ ہوتا ہے پرسطہ ہوتا ہے اور یہاں پر کس کو کیا بنانا ہے کس کو کیا بدلاؤ کرنا ہے کس کو کیا زمداری دے نہیں ہے آنے وقت میں اس کو کیا پڑ دیا جائے گا یہ بی جے پی ہائی کمان اس کے علاوہ بھی سنگٹن کی بیٹھا گوتیش میں یہاں پر چڑتا ہوتی ہے یہاں پر کس کریبی کو موقع ملے گا کس کو ہٹایا جائے گا کس کو جوڑے جائے گا اس کے علاوہ بکس بتائے گا پر بی جے پی پوری طرح چنو بھی موٹ پا رہا ہو یہاں پر لگاتا ہے وہ سنگٹن کے ساتھ آنے والے سمیں میں کئی اور بدلاؤ کر سکتی ہے راستی اپادش بی بی رانی مورا بھی پدھ چھوڑ سکتی ہیں اس کے علاوہ پردیش مہامنتری جے پی ایس راٹھا اور بی جے پی 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 اکے شرمہ پردیش اپادش دیاشنکر سنگھ سنگٹن کا پدھ چھوڑیں مطلب یہ پدھ چھوڑنے کا ایک کس کرم میں اس چیزوں کو لیا جا سکتا ہے کہ اتھرے مجبور دیتاؤں جنہوں نے ابھی تک یہ کاریبار سمالا ان کو ہٹا کے دوسرے نئے لوگوں کو چینیت کر کے ان کو ایک کاریبار دیا جا رہا ہے یہ کاریبار جو بھیکن چودری جی کہ کہیں نہ کہیں کوئی راننیתי دوandan دوہ چودری چھوڑک رہی ہو گی اس پر دیکھے مانی جو میdate کہ اگر آپ کو پہل ہو overcome بھی گی ہے وہ یہ ہے کہ اگار آپ کوئی بڑے تمہ جانسی پرد پڑھیں تو آپ کو دوسرے پر نہیں دیا جائے گا میں نے اس طرح سے یہاں بھیکن چودری بھیکن چودری سے پہانچات الان پانچات مطری سے پھول پانچات منتری ہیں تو دیا سنکر سنگھ جو برطمان میں پریبان منتری ہیں اس کے علاوہ بیبرانی مور رہے ہیں مہلا دکاس ان کے پاس اس کے علاوہ اکی سرما کے بات کریں اوڈیا منتری ہیں تو جو جن منتروں کے پاس سرکار میں اعلیٰ پد ہیں اعلیٰ پدوں کو نربائے کر رہے ہیں اعلیٰ میں بیباس سمال لے تو اس شروع سے یہاں پر یہ سیپا ہے وہ بتاتا ہے کہ سنگٹن میں جو پرمپرا رہی ہے کہ ایک انشان ایک ہی پتھ سمالے گا ایک ہی سمالے گا تو نسیر سے یہ بدلاؤ کا سنگٹ سرکے لے کے ہے اور اس پرمپرا کے پیف یہاں پر ستیفہ دینے کی بات ہو سکتی ہے گروہ اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے بات یو پی بی جے پی سنگٹن میں ہوں گے بڑے بدلاؤ ضائع سی بات ہے دو جار چوبیس کو لے کر ببین چودی نے کوئی روپ ریکھا ضرور بنائی ہوگی پردیش کے لیے اسی کے تحت وہ کچھ اپنی نئی گرناؤں کو لے کر آئے ہوں گے اور یہ پدوں کے ستیفے اور نئے لوگ کا چناؤ شاید دو جار چوبیس کو لے کر ہی کیا جا رہا ہے گازی آباد کی رہنے والی بھارتی میلہ سباہ ہیدار امریکہ میں کاؤنٹری بورٹ کی چناؤ لڑیں گی اس کو بتا دیں کہ سباہ ہیدار کو راشتپتی جو بائیڈن نے اپنی ڈیموکرٹک پارٹی سے امیدوار چناؤ تھا اس سے پہلے بھی وہ سال دو جار اکیس میں بورڈ سکول کے چناؤ لڑ چکی ہیں ساتھی سباہ ہیدار کے سماجک دیارے اور کاریوں کو بھی دیکھتے ہوئے ڈیموکرٹک پارٹی نے پتیاسی پت کے ان امیدواروں کے ساتھاتکار کے بعد اپنا پتیاسی بنایا ہے اس سے بھارتی مول کی سباہ ہیدار اکیلے دعویدار تھی آپ کو بتا دیں امریکہ میں چناؤ لڑیں گی بھارتی میلہ سباہ ہیدار امریکی چناؤ لڑیں گی بھارتی میلہ سباہ ہیدار ڈیموکرٹک پارٹی سے پتیاسی پت کے لیے امیدواروں کے ساتھاتکار میں اپنا پتیاسی بنایا ہے سباہ ہیدار کو جس مقام پہ جو میری بڑی سسٹر ہیں سباہ ہیدار ان کا نام ہے جس مقام پہ آج پہنچی ہیں وہ بے شک ہی پریوار کے لیے اور ہمارے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کے لیے اور سب سے اوپر ہمارے دیش کے لیے بلکل ہی گرب والی بات ہے اور میں بلکل امید کرتا ہوں کہ وہ وجہ پرابت کریں گے اور ہمارے دیش کا نام اور انچائیوں تک لے جائیں گے اور روشن کریں گے اس خبار پر گازی آباد سے ہمارے سماد آتا پروین مرشا جوڑ چکے ہیں پروین گازی آباد کی رہنے والی بھارتی میلہ سباہ ہیدار امریکہ کی کاؤنٹری بورٹ کا چناؤ لڑیں گی کیا جانکاری ہے آپ کے پاس اس کو لے کر دیکھے پہلے تو ہم سباہ ہیدار کی جو اکیاز کے بارے میں جان لیتے ہیں حالانکہ گازی آباد کی رہنے والی ہیں اور پچھلے دو ہزار ساتھ میں اپنے پتی کے ساتھ وہ امریکہ جاتی ہیں جہاں پر وہ ایک جوب کاؤنسل کی جوب بھی کرتے ہیں حالانکہ بجنس کے سلسلے میں امریکہ جانا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں جس طرح سے جو ان کے امریکہ میں جس طرح سے لگاتار انہوں نے کئی ایسے کار کی ہیں سماس سے جڑے ہوئے تو ان کو لے کر کافی پرچھلی حصیدی وہاں پر امریکہ کے اندر میں لوگوں کے دل میں جگہ بنائی انہوں نے جس طرح سے جو امریکہ کے راشپتی ہیں انہوں نے ان کے اوبار بسوال جاتایا جس طرح سے انہوں نے دس سال سے انہوں نے یوگ بھی وہاں پر سکھایا لوگوں کو یوگ کے لئے پریڑنا بھی دیئے حالانکہ جو یوگ کے ٹیچر ہیں ان کو سکھایا جاتا ہے ان کی ٹریننگ دیتی ہیں پہلے وہ جو انہوں نے سٹارٹنگ کی ہے تو کہیں لگے سماس سیوہ سے جڑی ہوئی کئی ایسی چیزے یہاں پر کی ہیں امریکہ کے اندر میں تو کہیں نہ کہیں جو اے بارڈر نے ان کے اوپر بسوال جاتا ہے اور ان کو کہیں نہ کہیں اب اپنا پرتیاسی چھنا ہے جس طرح سے چھے نومبر کو جو چھنا ہوئے اس میں بھارتی ملک ہمارا سمپرک شاید پروین سے جی پروین سماہ ہیدر کی سمازی دائرے اور کاریوں کو دیکھتے ہو ڈیمیٹرک پارٹی نے پرتیاسی پر کا امیدوار اور ساتھ ساتھ کار کے بعد نے پرتیاسی بنایا ہے تو کہیں نہ کہ ان کا ایک مجبوط پرباہ وہاں پر ضرور رہا ہوگا کیا جانکاری ہے اس کو لے کر آپ کے پاس جی میں نے جی دیکھیں میں نے بتایا تھا نا کی جس طرح سے سوا ہیدر وہاں پر امریکہ میں دوہجار ساتھ میں اپنے پتی کے ساتھ ایک بیجنس کے سلسلے میں وہاں پہنچتی ہیں جس طرح سے وہاں پر انہوں نے اپنی چھاپ بنائی اپنی پہچان بنائی تو کہیں نہ کہیں جو یوگ سے جڑی ہوئی چیزیں تھی کیونکہ یوگ کو بہت مہاتو دیا جا رہا ہے اس میں ہر ایک پردیش میں دیش میں تو کہیں نہ کہیں یوگ پچھلے دس سالوں سے انہوں نے لوگوں کو سکھایا لوگوں کے اندر میں اپنی ایک ویسوال جتایا تو کہیں نہ کہیں اس طرح سے اپنے بھارتی مول کی نوازی سبہ ہے در لوگوں کی دل میں جگہ بنانے کے بعد کہیں نہ کہیں آپ جو جو بارڈن راجپتی ہیں انہوں نے بھی ان کے اوپر ایک ویسوال جتایا تو کہیں نہ کہیں کاؤنٹنگ چناؤں میں ان کو دعویداری دی گئی ہے ان کا نام اس میں نومنیٹ میں ڈالا گیا ہے تو کہیں نہ کہ آپ وہ چناؤں لڑیں گی چھے نومبر کو ان کا چناؤں ہونا ہے حالانکہ جو ان کے بھائی ہیں جب ہم نے ان سے باتچیت کی تو بھائی کا ثابت طور پر کہنا ہے کہ اپنے دیش کا مان سمان بڑھے گا حالانکہ جو گاجیاباد میں جس طرح سے رہتی تھی یہاں پر دو جارت سات میں ان کا جب امریکہ جانا ہوا یہ امیدیں نہیں تھی کہ کس طرح سے جو بارڈن ان کو یہاں پر چناؤں کے لیے ان کو کہیں نہ کہیں جگہ ملے گی تو کہیں نہ کہیں ایک وسوال جتا ہے اور خاص طور پر بھارت کے لیے بڑی گرب کی بات ہوگی کہ ایک بھارتی مئیلہ امریکہ کے اندر میں چناؤں لڑ رہی ہے جی جی پردوین اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے بات آپ کو بتا دیں گازی آباد کی رہنے والی بھارتی مئیلہ سباہ حیدر امریکہ کی کاؤنٹری بورڈ کی چناؤں لڑیں گی سباہ حیدر کو راشتپتی جو بائیڈن نے اپنی ڈیموکیٹک پارٹی سے امیدوار بھی چناؤں تھا تو یہ بھارت کے لیے بہت ہی گرب کی بات ہے کہ سباہ حیدر کو وہاں پہ چناؤں میں سملت کیا گیا ہے یوپی میں اپراد کو روکنے کے لیے یوگی سرکات جیلو ٹوررنس کی نیتی اپنا رہی ہے اس کے باوجود ہمیرپور میں اپراد پر لگام نہیں لگ رہی ہے اسی بھی جلے میں مہیلہ کے ساتھ گیم ریک کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پر ایک سبتہ تک مہیلہ کو بندھگ بنا کر دشکرم کی واردات کو انجام دیا گیا معاملے میں پیڑتا کے پتی نے ایک مہیلہ سمیت دو لوگوں پر جھوٹا مقدمہ درج کر آیا ہے راٹ کوتوالی پولیس نے مقدمہ درج کر آروپیوں کی تلاش میں جڑ گئی ہے بتا دیں کہ دس دن پہلے ہی گھٹنا بتا جا رہی ہے دس دن پہلے یہ گھٹنا اب تک اس پہ کیا کاروائی ہوئی ہے اس پہ جاننے کی کوشش کریں گے یہ بہت ہی شرمناک بات ہے کہ ایک مہیلہ کے ساتھ اس طرح سے گینگ ریپ ہوا ہے ایسی واردات سامنے آئی ہے تھانہ راٹ میں دنانگ 31 اگست کو ایک مہیلہ دوارہ تحریر دی گئی کہ دنانگ 22 اگست کو اس کے گاؤں کے رہنے والے دو عبیقتی اس کو لے کر چرکھاری جنپد مہوبہ وہاں پر گئے اور اس مہیلہ دوارہ جو اپلیکیشن دی گئی ہے اس میں اس نے درشایا ہے کہ وہاں پر ان کے ساتھ دشکرم کی گھٹنا کی گئی ہے اکت کے سممن میں مہیلہ کی تحریر کے آدار پر ابھی وہ پنجکرت کر لیا گیا ہے اور عبیقت کی تلاش ہے تو ٹیمیں بنا کر لگاتار دوش دی جا رہی ہے اور شیگری اس میں پور جاج کرنے کے پسچات جو بھی آوشک ویدانک کاروائی ہوگی اس کو کیا جائے گا اس خبر پر ہمارے سماد آتا ہے حمیر پور سے بیجیش اوجہ موجود ہے بیجیش یوپی میں اپراد کو روکنے کے لیے یوگی سرکات جیلو ٹرانرنس کی نیتی اپنا رہی اس کے واپجود بھی ایک مہیلہ کو بندھگ بنا کر اس کے ساتھ ریپ کیا گیا کیا جانکاری ہے اس کو لے کر آپ کے پاس کیا کاروائی ہوئی اس پہ سمبند میں پوری طریقے سے صدق نظر آتے ہیں یہاں کے سبے کے مکیا آلہ افسرانوں کو سمجھ سوئے پر دیسہ نردیس بھی دیکھتے ہیں کہ جو بھی یہاں کے ادھکاری ہیں تو میرام کے جو سمبند میں اپراد ہوتے ہوتے اپرادیوں پر کڑی سی کڑی کاروائی کی جائے لیکن اگر دھراتل پر اس کو دیکھا جائے تو دھراتل پر یہ یوگی آویتنات کے جو دیسہ نردیس ہے وہ پورے طریقے سے ابھی اترکار نظر نہیں آتے حالانکہ میں اگر ہمیرپور جرپت کی بات کروں تو ابھی بیٹے بیس دنوں میں یہاں تقریباً آدھا درجن سے زیادہ مہیلاؤں کے سمبند میں پرگر سامنے آ چکے ہیں ابھی حالی میں اٹھارا تاریخ کو یہاں کی سٹی فارسٹ میں یوتی کے ساتھ میں درندگی کا معاملہ سامنے آیا تھا جس کے بعد ہی دو سے تین دن بعد مہیلہ کے ساتھ میں چھڑکانی کا معاملہ اسی سٹی فارسٹ سے نکل کر سامنے آیا تھا اس کے ساتھ ہی یہاں کی راڈ کوتوالی چھتر میں دیبیالے میں چھاتراؤں کے ساتھ اسکول کے ہی چھاتروں نے سریام ان کے ساتھ بیلٹوں سے مارپیٹ کری تھی تمام سارے ایسے پرگرنے یہاں پر آئے حالانکہ آج یہ ایک معاملہ پھر نکل کر سامنے آیا ہے یہاں جو راڈ کوتوالی چھتر کی ایک معیلہ ہے اس کے پتی نے راڈ کوتوالی پولس میں اپلیکیشن دیتے ہوئے معاملہ در دکھرایا ہے کہ اس کی پتنی آبیٹی بائیس اگستو کو قصدے میں سبجی لینے گئی تھی بازار میں تب ہی وہاں ایک معیلہ نے اس کو جہریلا پنار تھے کھلا کر کے اسے نصے کی حالت میں اپنے سہیوگی کے ساتھ میں مہوبا جنپت کے چرکاری چھتر میں لے گئی اور جہاں پر اس کے ساتھ اسے بندھک بنا کر تقریباً ایک سبتاہ تک اس کے ساتھ ساموہ دسترم کی جتنا کو انجام دیا گیا مجھے ایک سبتاہ تک مہیلہ کو بندھک بنا کر اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا ہے بڑی سنناک بات ہے یہ اس کے بعد پولیس نے اب تک کیا پکڑ دا کر کیا کاروائی کری اس پر لے کر پولیس کے کر کاروائی کی بات کری جائے تو یہاں کے اس پی نے یہ جانکاری تھی ہے کہ پیل کا مہیلہ کی جو پتی نے تحریر دی ہے اس تحریر کے آدھار پر ایک مہیلہ سے دو ان لوگوں پر جو ہے معاملہ درج کیا گیا ہے اور ان کی تالاک پولیس کی طرف سے ابھی تک جاری ہے حالانکہ ابھی تک آروپی پولیس کی گرفتے سے دور ہے یہاں کے اس پی کا کہنا ہے کہ آروپیوں کو جلدی گرفتار کر کے آگے جو بھی ویدانک کاروائی ہے وہ کری جائے گی لیکن ابھی حال فلال تک آروپی پولیس کی گرفتے سے باہر ہے اب تک اس پہ نہ پولیس پکڑ دھگر کر پائی نہ کوئی کاروائی کر پائی ہے معاملہ معاملہ بیٹے دس دنوں کا ہے معاملہ بیٹے دس دنوں کا ہے حالانکہ یہ معاملہ ابھی دو دن پہلے پولیس کے سنگیان میں آیا ہے بیٹے دو دن پہلے مہیلہ کے پتی نے پولیس کو تحریر دی تھی جس کے بعد پولیس نے یہ معاملہ پورا درج کیا ہے حالانکہ یہ سبتائے سے مہیلہ بندت دی جس کے بعد اس کے پتی کو اس بات کی بھنک لگی تو وہ کھوستے کھاستے چرکاری پہنچا اور وہاں سے کسی طریقے سے اپنی پتنی کو جو ہے ان کے چنگلوں چھٹا کے لائیا ہے اور اس کے بعد پولیس میں پورا اس نے معاملہ در دکھرایا ہے جی جی پہلے اس خبر پہ جڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت دہنے والی فلاہر چار بجے کی چار بڑی خبروں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے ہیں ریپ ٹائم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی سچ ساحس سروکار